اسلام علیکم کیسے آپ سب آج بناوں گی میں بہت تیسٹی سا یہ بریک فاسٹ آملیٹ ریسپی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پین میں میں نے سکس ٹیبل سپون آئل کے لیے تھے چھے کانے کے چمچ اور اس میں میں نے ایک کپ یہ ہرہ پیاز ہے جو اس کو میں نے باری کٹنگ کر کے وہ اس میں ایڈ کیا ہے ہلکا سا بس میں اس کو پکاؤں گی اس کا کلر زیادہ چینج نہیں کرنا تو بس لائٹ سا اس کا کلر چینج ہوگا تب تک ہم اس کو پکائیں گے یہاں پر ہرہ لیسن ہے میرے پاس تین ٹیبل سپون وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب دونوں چیزوں کو میں بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کروں گی بڑا کوئی کور ایزی سا بن جانے والا یہ بریک فاسٹ میں کھانے کے لیے اوملیٹ ہے اور بہت ہی یہ ریسٹی بنے گا انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پیاز کو بس اور لیسن کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس سے زیادہ نہیں کرنا کلر چینج نہیں ہونا جائے تو یہ گرین گرین سا ہی کلر اچھا لگے گا اس سیزن میں یہ ہرہ پیاز اور ہرہ لیسن جو ہوتا ہے نا اسے چیزیں بڑی دیکھنے میں بھی پیاری جو ہو وہ پکے تیار ہوتی ہیں یہاں پر میرے پاس ہاف کپ چکن ہے جسے میں نے سمپلی بوائل کیا تھا صرف نمک کے ساتھ بونلیس چکن تھا اس کے بڑے بڑے ریشے میں نے بس ایسے کٹنگ کر لیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنے تو وہ اچھے لگیں گے پھر اس اوملٹ میں اب ہلکا سا چکن کو فرائی کروں گی میں چکن ہمارا بس اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اب آئل میں پیاز اور لیسن کے ساتھ یہاں پر میرے پاس ایک میڈیم سائز کا آلو تھا جس کو میں نے قدوکش کر لیا ہے گریٹ کر لیا ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے سب چیزوں کو میں ایک ساتھ پکاؤں گی آلو بھی جلدی سے کھوک ہو جائے گا ہمارا فٹا فٹ سے بننے والا یہ اوملٹ ہے آپ چاہیں تو چکن کو رات کو بھی بول کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ صبح کو فٹا فٹ سے یہ جو ہے اوملٹ بن کے ریڈی ہو جائے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک کا ایڈ کر دیا ہے کوٹر ٹی سپون اس میں میں نے کٹیو لال میچیں ایڈ کی ہیں پانچ سے چھے ہری میچیں ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک و میچیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی پانی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا جھٹ پرٹ کوئیک اور ایزی اوملٹ کی رہی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی میری پسند آیا کریں تو پلیز اسے لائک کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی کو شیئر کیا کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کیا کریں پس میں نے دو منٹ پانچ منٹ کیلئے اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ جو آلو ہے وہ اچھے سے ہمارا جو ہے وہ گل جائے اور یہ دیکھیں زبردستی ہے سب چیزیں ٹینڈر ہو گئی ہیں ایک دم ریٹی ہے تھوڑا سا میں اس کو پھیلا دوں گی پین میں کیونکہ اب میں اس کے اوپر انڈے ڈالنا ہے تو وہ ایکوالی سارے اس کے اوپر پر سیٹ ہو جائیں گے تین انڈے میں نے یہاں پر لیے تھے یہ تین انڈوں کی ریسپی ہے آپ نے زیادہ بنانے ہوئے آپ اس کی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں کم بنانے ہوئے تو کم کر سکتے ہیں انڈوں کو میں نے اس کے اوپر پھیلا دیا اور میں ڈھک دوں گی سے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑی سے یہ سیٹ ہو جائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ڈھکن میں نے ریموو کیا اور یہاں پر میرے پاس ہے چیڈر چیز سلائس والا یلو چیز ہے یہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اس لئے میں نے اس میں وہ اڈ کیا آپ چاہیں تو کوئی اور بھی چیز یوز کر سکتے ہیں تو شیٹ کو میں نے ایسے چھوٹا چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر کے وہ اس کے اوپر رکھ دیا اور پھر میں اسے ڈھک دوں گی اب تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں انڈے بھی اچھے سے کھوک ہو گئے ہیں چیز میلٹ ہو گیا ہے اب میں اسے مکس کر دوں گی اچھی طرح سے ہلکے ہاتھ سے مکسنگ کرنی ہے اس کی وہ اس لئے کہ انڈے جو ہیں وہ ٹوٹے نہ اور زیادہ باریک نہ ہو اس میں ذرا موٹے موٹے سے چنگ سندوں کے اچھے لگیں گے تو ہلکے ہاتھ سے بس اس کی مکسنگ کریں گے ہم تاکہ چیز اور انڈے جو ہیں وہ ایکولی سب چیزوں میں مکس ہو جائیں بہت مسے دار ٹیسٹ فل یہ اوملیٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے بس اس میں میں تھوڑا سا گارنش کے لیے ہر دھنیا ٹیسٹ کے لیے میں وہ ایڈ کروں گی اس کو مکس کروں گی اور لیجئے ہمارا مزے دہا ٹیسٹی زبردست سا جھٹ پٹ بن جانے والا اوملیٹ ریڈی ہے سردیوں میں یہ ریسپی آپ کو بہت مزے کی لگے گی مجھے امید انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں آپ کو مل سکے سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس کو نکال دوں گی پلیٹ میں سرب کریں گے پراتھوں کے ساتھ بریڈ کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ناشتے میں بریک فاسٹ میں بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئی ہے ہمارا مزے دار چکن چیز اوملیٹ ریڈی ہے سپیشل قسم کا آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا اور پھر اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا کومنٹس پر بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا جھٹ پٹ کوئی ایزی سا ہمارا اوملیٹ پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ سے کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ